اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں دس ایسے بہترین پاکستانی ڈرامو کے بارے میں جن کی دل کو چھو جانے والی سٹوری کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ایشیوز کو ہائلائٹ کیا گیا جو ہمارے معاشرے میں عام ہو رہے ہیں تو پھر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹر ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر رہے ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل انکار ناظرین ہم ٹی وی کا یہ ڈراما ایک حقیقی واقعے کی اکاسی کرتا ہے ڈراما سیریل انکار کی کہانی کراچی میں رہنے والے ایک سیاست دان کے بگڑے ہوئے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو اپنی کلاس فیلو کو حراسہ کرنے کے بعد چاکو مارتا ہے ڈراما سیریل انکار کو زفر مہراج نے لکھا اور کاشف نسار نے ڈاریکٹ کیا اس ڈرامے میں جہاں رومیرس دیکھنے کو ملتا ہے وہیں پر کئی اہم ایشوز سے پردہ اٹھایا گیا ڈرامے میں یومنہ زہدی، عمران اشرف اور سمی خان نے مرکزی کردان نبائے اور ان سبی کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ڈراما سیریل انکار ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل پیار کے صدقے ناظرین یہ ایک سپر اٹھ سوشل رومنٹک اور کومیڈی ڈراما ہے ڈرامے میں سوشل ایشوز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ڈراما سیریل پیار کے صدقے کو زنجبیل آسم شاہ نے لکھا اور فاروق رند نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے میں یومنہ زہدی اور بلال عباس خان نے مرکزی کردان نبائے جبکہ باقی مین کاسٹ میں یشمہ گل، اومیہ ڈانا، اتیقہ اوڈو، سلمہ آسن اور سرہ ازگر شامل تھے ڈرامے کی کہانی ایک سادہ اور پگلی سی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی ایک ایسے امیرزادے سے ہوتی ہے جس کا ستیلہ باپ دولت حاصل کرنے کی وجہ سے اسے منٹلی پاگل کر دیتا اس ڈرامے کی سٹوری میں کئی اہم میسج دکھائے گئے اور یہ ایک بہترین ڈراما ہے جسے ضرور دیکھنا چاہیے ڈراما سیریل سمی یہ بھی ناظرین دل کو چھو جانے والی سٹوری پر مبنی ایک بہترین ڈراما ہے جس میں جہاں رومیرس دیکھنے کو ملتا ہے وہیں پر ونی جیسی لانت کو دکھایا گیا مطلب قتل کے بدلے میں بہن یا بیٹی کی شادی مقتول کے گھر والوں میں سے کسی شخص سے کروا دی جائے اور پھر اس سے ہمیشہ کے لیے آپ کے ناتے ختم ہو جاتے ہیں نورالوداشا کی تحریر کردہ اور سیفی حسن کی ڈریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل سمی میں ماورہ حسین نے مرکزی کردار نبھائے اور ان کی جذباتی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ باقی مین کاسٹ میں ادنان صدیقی، سمن انساری، ریحان شیخ، سانیہ سعید، نادی آفگن اور آہد رضا میر شامل تھے ڈراما سیریل سمی ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل مقابل چائلڈ ابیوس پر بڑھنے والا ڈراما سیریل مقابل ایک سپر ایٹ پاکستانی سوشل ڈراما ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ایک معصوم سی نو سال کی بچی کو اس کا ڈرائیور زیادتی کا نشانہ بناتا ہے اور پھر یہی بچی ساری عمر اس سجمے سے نہیں نکل پاتی اس طرح کے ڈرامے ضرور دیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے ڈراما سیریل مقابل کو زفر میراج نے لکھا اور علی حسن نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل مقابل سوشل ایشو سمیت ایک بہترین رومانٹک ڈراما تھا ڈرامے میں کوبرہ خان، آصف رضا میر اور محسن عباس حیدر نے مرکزی کردار نبایا اور یہ ڈراما ای آر وائی ڈیجیٹل پر آن ایر ہوا ڈراما سیریل چیک بگ بینگ ایٹوٹینمنٹ کے بینر دلے بڑھنے والا ڈراما سیریل چیک ایک سپر ایٹ سوشل ڈراما ہے جس میں معاشرے میں عزتدار غرانے میں لینے والے جانور صفت لوگوں کے چہروں سے پردہ اٹھایا گیا ڈرامے کی کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو ایک لڑکی کو حراسہ کرتا ہے اور پھر اسے قتل کر دیتا ہے جبکہ اس لڑکے کی بابی اسے انجام تک پہنچانے میں ہر حد پار کر جاتی ہے ڈراما سیریل چیک کو زنجبیل آسم شاہ نے لکھا اور بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں سبا کمر، بلال عباس خان، اجاز اسلام، مائرہ خان، عزیقہ ڈینیل اور عماد عرفانی شاملتے اور ڈراما سیریل چیک اے آر وائے ڈیجیٹل پر آنئر ہوا ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی ناظرین سوشل ایشوز پر مبنی ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی ایک ایسا ڈراما ہے جس کی کہانی کالج لائف سے شروع ہوتی اور پھر ایک لڑکا اپنی کلاس فیلو کی کچھ نازیبہ پکچرز سوشل میڈیا پر دے دیتا ہے جس اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس ڈرامے کی سٹوری حقیقت کے قریب ترین تھی کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتی ہیں ڈرامے کو موسیٰ علی نے لکھا اور بدر محمود نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی میں سمی خان، نادیا حسین اور سونیا حسین نے مرکزی کردار نبھائے اور ان تینوں ہی کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ ڈراما سیریل ایسی ہے تنہائی اے آر وائے ڈیجیٹل پر آنئر ہوا ڈراما سیریل رانجہ رانجہ کر دی ناظرین یہ ایک رومانٹک سوشل کرائم ڈراما ہے جس کی کہانی ایک پاگل نوجوان بولے کے گرد گھومتی ہے جسے اس کے چچا نے بچپن سے ہی ایسی عدویات کھلانا شروع کی کہ بولا آہستہ آہستہ پاگل ہو گیا اور اس کا مقصد بولے کی ساری جائدات پر قبضہ کرنا تھا ڈرامے میں عمران اشرف اور اکلاح عزیز نے مرکزی کردار نبھائے اور ان دونوں ہی کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ بولے کا کردار عمران اشرف نے اس انداز سے کیا کہ یہ کردار دنیا بر میں مقبول ہو گیا ڈراما سیریل رانجہ رانجہ کر دی کو فائزہ افتخار نے لکھا اور کاشف نصار کی ڈائریکشن میں یہ ڈراما تیار ہوا جبکہ ڈراما سیریل ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل ڈر سی جاتی ہے سلح ناظرین یہ بھی ایک سوشل ڈراما ہے جو پاکستان ہندوستان سمیت دنیا بر میں بے حد مقبول ہوا اور اپنی بہترین سٹوری کی وجہ سے ہم ٹی وی کے ٹاپ کے ڈراموں میں شمار ہوتا ہے اس ڈرامے میں جنسی زیادتی اور ہریسمنٹ جیسے ایشو کو ہائلائٹ کیا گیا ڈراما سیریل ڈر سی جاتی ہے سلح کو بھی گل نے لکھا اور کاشف نصار نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے میں یومنہ زیادی، نومان اجاز، سمن انساری، سکینہ سمو، کیرن حق اور سلیم شیخ نے ملکزی کردان نبائے اور اس ڈرامے میں یومنہ زیادی نے ایسی جذباتی ادھکاری کی کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ڈراما سیریل ڈر سی جاتی ہے سلح ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل اڈاری ناظرین امید ہے کہ یہ ڈراما آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہیں تو مومنہ دریت پروڈکشن کے بینر دلے بننے والا ڈراما سیریل اڈاری چائلڈ ابیوس پر بنایا گیا جس میں دکھایا گیا کہ کبھی کبھی بچوں کو باہر کے لوگوں سے بچنے کی بجائے اپنے ہی گھر میں رہنے والے دریندہ صفت لوگوں سے بچانا چاہیے ڈرامے کی کہانی ایک چھوٹی سی بچی کی ہے جسے اس کا ستیلہ باب زیادتی کا نشانہ بناتا ہے فراد اشتیار کی تحریر کردہ اور محمد اتشام الدین کی ڈاریکشن میں بڑھنے والا ڈراما سیریل اڈاری میں احسن خان، سمیہ ممتاز، اروہ حسین، فرہان سید، بشرا انساری اور ہینا الطاف جیسے بڑے اداکاروں نے کام کیا یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل یقین کا سفر ناظرین یہ بھی ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جس میں رومانس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے تلق حقائق سے پردہ اٹھایا گیا جو کہ ہمارے معاشرے میں سرعام ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ایک ٹوٹل فیملی سوشل رومانٹک ڈراما ہے ڈراما سیریل یقین کا سفر جتنا پاکستان میں مقبول ہوا اس سے زیادہ انڈیا میں یہ ڈراما دیکھا گیا ڈراما سیریل یقین کا سفر کو فرط اشتیاق نے لکھا اور شہزاد کشمیلی کی ڈائریکشن میں تیار ہوا ڈرامے میں سجل علی اور آدھر از امیر نے مرکزی کردار نبایا اور ان دونوں کی جوڑی اتنی ہٹ ہوئی کہ پھر یہ دونوں اداکار کئی ڈراموں میں ایک ساتھ نظر آئے ڈراما سیریل یقین کا سفر کو ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہیں کیونکہ یہ ایک بہترین ڈراما ہے اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آن ایر ہوا تو ناظرین یہ ہے وہ دس سپر ایٹ پاکستانی ڈرامے جن میں رومانس کے ساتھ سوشل ایشوز کو بھی دکھایا گیا اور اگر آپ نے ان ڈراموں میں سے کوئی ڈراما دیکھا ہے یا پھر ان میں سے آپ کا کوئی پسند دیدہ ڈراما ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بھی ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اسے جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں